اسلام علیکم پاکستان اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھیں دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں آپ کو سبی کا پیار بھرا دعوں بھرا السلام اور یہ ہمیشہ جو الفاظ میں کہتی ہوں مجھے پھر تارک عزیز صاحب یاد آ جاتے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش عطا فرمائے اور ہم آغاز کر رہے ہیں افکورس اپنے پروگرام کا اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وینس ایجی ٹی وی چینل لائپ ٹرانسمیشن اور اس پروگرام کو مورننگ شو کو آپ ریپیٹ میں بھی رات کو بارہ بجے دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان میں وینس ٹی وی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی پاکستان ہے تو آپ اپنے کی بلوالے سے بات کیجئے کہ کیوں نہیں آپ کے ایرے میں آ رہا and then inform to us because پی ٹی سی ایل نمبر مینشن ہو رہا ہے زیرو ٹو ون کے نمبر پہ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں let's see of course جب ہم بات کرتے ہیں میں جب بھی آپ کے پاس آتی کوئی نمبر کوئی میسیج شیئر کرتی ہوں یہ جو ایک دوسری کیلئے ایک اچھی بات کہنا اور ہم اکثر میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں با خدا میں کوئی بھی میرے پاس کچھ لکھت پڑت نہیں ہوتی کہ مجھے کیا کہنے میں یہاں پہ بیٹھتی ہوں تو میں پھر کہتی ہوں کیا بات کہوں کیا کہوں اور کبھی کبھی اتنی ساری ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے باتوں کا مطلب میسیج کا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا سیلیکٹ کروں میں پلانٹ کے پر بات کروں میں پیرنٹس پر بات کروں میں ایک عورت پر بات کروں میں بچوں پر بات کروں لوٹس اف ای ٹنگ اور بہت ساری مسٹیک چلے آگئی ہاتھ میں ابھی بھی اگر کوئی بائیک پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پلیز جو وہ مجھے شاید بائیک کے وہ ورڈز نہیں آتے جس پر اکثر میں نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ چینج جو ہے وہ کسی بھی دوپٹے میں اس میں فس جاتی ہے کچھ لوگ صرف میں کہوں گے مجھے نہیں معلوم گو ایک پرسن سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بائیک پہ کیوں نہیں لگائی ہوئی آپ کو پتا اس سے کتنا دینجریس ہو سکتا ہے کسی کا بھرکہ اس میں آ سکتا ہے شال آ سکتی ہے چادر وغیرہ تو انہوں نے کہا یہ پندرہ سو روپے کا ہے کوئی کہتا ہے یہ تین سو روپے کا ہے چین کور کیلاتا ہے شاید آپ کو پتا ہے کہ ذرا سی مسٹیک سے ہوا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کہ انہوں نے مطلب چین کور نہ لگایا تو وہ پیگنٹ لیڈی جو ہے وہ نیچے گر گئی یار کیا فائدہ ہے آپ اتنی زندگی کا ایک ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوئے آپ کے والدہ بھی ہو سکتی ہے اللہ نہ کہہ رہے وہ گر جائیں ان کا دوپٹہ آ جائیں تو پلیز یہ جو چند روپوں کی خاطر آپ اس لیے نہیں لگاتے کہ کیا فائدہ یا میں آگے بیٹھا ہوں آپ اپنی سیفٹی تو دیکھ رہے ہیں جو پیک سیٹ پہ بیٹھے اس کی کوئی اہمیت نہیں مالو تب پتہ چلتا ہے جب آپ تین سو اور پندرہ سو کو آپ شیئر کرتے ہیں کہ یہ اتنی اتنی کی چیز ہے تو یقین کریں پیچھے جو آپ کے بیٹھا ہوئے جو سب سے آگے زندگی کا ساتھی ہوتا ہے اس کی ویلیوز آپ تین سو اور پندرہ سو میں کاؤنٹ کر دیتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میں تو کہتی ہوں اپنی والدہ کا اور اپنی وائف کا اور اپنی بہن کا سارا دن بھی شکریہ کریں وہ کام ہے کوئی سیلری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سارا دن وہ آپ کے لئے سوچتی رہتی ہے والدہ ہو یا بہن ہو یا وائف ہو سارا دن آپ کے لئے آپ کے بچوں کا خدمت کرتی ہے آپ نے سارا دن میں کبھی اس سے تھنکس کیا ہے میں تو کہتی ہوں پورے سال میں کبھی تھنکس نہیں کیا آپ نے جا کر کبھی کہا ہے شکریہ آپ میرا اتنا خیال کرتی ہیں شکریہ ورڈ نہیں کہا اللہ کا شکر تو چلیں آپ کہتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے لیکن کبھی آپ نے تھنکس کیا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کتنا دل اس پرسن کا خوش ہوتا ہوگا اس ماں کا اس بیٹی کا اس بہن کا اس بیوی کا کتنا اس سے اچھا محصول ہے کہ کوئی ہے جو میرا احساس کرتا ہے تو زندگی کی چین کور کو جو ہے کور کریں ورنہ یہ زندگی میں ایسے الجھاؤ دے گی اور اب دھڑم سے آپ کا زندگی کا خوبصورت ساتھی آپ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں کہنا نہیں چاہتے تو بی کیرفل ان کا بھی خیال رکھیں اور دعاوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے جب وہ محبت کا احساس جب آپ شیئر کرتے ہیں تو دل سے ایک دعا نکلتی ہے جس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہے تو ایک دوسری کا احساس کا رشتہ بنا کے رکھیں میں چلتی ہوں کراچی این پاکستان میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو دین شیئر ویٹ آس گوڈ مورننگ ویٹ سبھی وہاں پر آپ کو بلکل یہ ہیپنینٹس نیوز آپ سے شیئر کرتے رہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہو آپ کا کوئی کامنگ ایونٹ ہو تو دین شیئر ویٹ آس اور آپ بھی آ رہا ہے پنجاب میں یہ سیالکورٹ خوبصورت شہر خوبصورت لوگ اور ہے پنجاب سیالکورٹ میں تھرٹین آگسٹ کو ایکسپو آ رہا ہے بیوٹی ایکسپو اور میں سلام پیش کرتی ہوں اور بیوٹی کنگ مجاہد صاحب مجاہد بھائی نے جو ہے ایک زبردست ایونٹ کا انعقاد کیا ہے اور ان کا ایونٹ اورگنائزشن سنگم ایونٹ کی جانب سے بیوٹی ایکسپو ہونے جا رہا ہے پنجاب میں یعنی کہ سیالکورٹ میں اور اس کے اندر میں ہم عزمہ اسلام جو ہے دورہ کاسمیٹکس کی وہاں پر لانچنگ ہے اور فلم سٹار دیدار نادیا حسین ایم چوہان صاحب اس میں موجود اور بہت ساری سٹارز ہوں گے آپ کو بیوٹی پروڈیکٹ پر بہت جسکاؤنٹ لیول پر ملے گا اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے آپ جو ہے جب جوائن کریں گے وہاں پر تو آپ کو جو ہے یہ میں نے کہا رہا ہے کہ سیکھنے کو وہاں پر سیکھانے کا بھی ایک سسٹم انہوں نے اپنے سٹالز پر کیا ہے تو بیوٹی ایکسپو ہونے جا رہا ہے سیالکورٹ میں 13 اگست 30 اگست کو تو آپ لوگوں نے جانا ہے انہاں بیگسٹ نیم یس کنگ آف بیوٹی مسٹر مجاہد اس ایونٹ کو کنڈک کریں تو پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ ارش میڈیا کے سی ای ای گو مسٹر ارش بھی وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ تہلہ پی بی آئی کو پریزنٹ کرتے ہوئے تو آپ لوگوں نے اس ایونٹ میں جو جو اس وقت دیکھ رہا ہے جو سیالکورٹ سے ریلیونٹ لوگ رہتے ہیں جو پنجاب کے قریب قریب ہیں وہ ضرور اس ایکسپو کو جوائن کریں کیونکہ بیوٹی انڈرسٹری میں اس طرح کے ایونٹ کا انقاد ہوتے رہنا چاہیے تاکہ جتنی بیوٹیشن ان کو سیکھنے کا اور کم پریز میں لینے کا جو ہے وہ موقع ملے کاسمیٹکس لینے کا تو میں ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ ازمہ اسلم ڈورا کاسمیٹکس کی لانچنگ بھی ہے وہاں پر اور بہت ساری بیوٹی پروڈیکٹ آپ کو آپ پر ملیں گے اور وہ بھی ریزنیبل پرائزز میں تو آپ رکھ جا رہے ہیں نا yes اور جی ہم یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد good morning with سبھی کے ساتھ